اس کا عنوان ہے تحقیقِ لفظِ اصول تحقیقِ لفظِ اصول اصول انفتا تھا صحیح تو اب اصول کی تنقیق کیا ہے فَلْاُصُولُ جَمْعُ اَصْلِن کہتے ہیں اصول کس کی جمع ہے اصل ان کی جمع ہے یہ اعتراض کا بھی جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے کہا کہ پہلے ہم تاریخ اضافی کریں گے تاریخ اضافی نام ہے موزاق اور موزاق الے کی الگ الگ تاریخ کرنے تو موزاق جو ہے وہ اصول ہے وہ کیا ہے اصول ہے اور یہاں اس نے مانا کیا ہے اصل کا جو کہ مفرد ہے اصول جمع ہے سمجھے کہا کہ فَلْاُصُولُ جَمْعُ اَصْلِن اصول یہ اصل ہی کی جمع ہے تو مفرد کی تاریخ جمع ہو گئی تو جمع کی تاریخ بھی سمجھے سمجھے یہ بات ختم کہتے ہیں وَهُوَ فِي اللُغَتِ مَا يُبْتَنَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَهُوَ اور یہ اصل فِي اللُغَتِ لُغَت میں مَا اس چیز کو کہا جاتا ہے يُبْتَنَا کے بنیاد رکھی جائے عَلَيْهِ اس چیز پر عَلَيْهِ کِزْمِرْ مَا کی طرف جا رہی ہے عَلَيْهِ اَشْشَيْءِ دُوسری چیز کا تو چیزیں ہو گئی دو کتنی دو غور کرنا نیچے لینا مَا وہ چیز سمجھے عَلَيْهِ عَلَيْهِ دوسری چیز جس چیز کا ذکر پہلے ہے وہ چیز پہلے ہے اور جس چیز کا ذکر بعد میں ہے وہ بعد پہلے وہ دوسری چیز ہے مَا سے مراد شئے اول ہے عَلَيْهِ عَلَيْهِ سے مراد شئے ثانی ہے عَلَيْهِ عَلَيْهِ کی ثمیل کے در جا رہی ہے مَا کی طرف یعنی پہلی شئے کی طرف یا دوسری کی طرف پہلی چیز کی طرف سمجھے اب ترجمہ یہ نکلا کہ وہوہ فی اللغت اصل جو ہے لغت کے اندر مَا اس شئے کو کہتے ہیں عَلَيْهِ اس چیز پر عَلَيْهِ عَلَيْهِ دوسری چیز کی سمجھے تو جو شئے اول ہے وہ پہلے ہے جو شئے ثانی ہے وہ بارلے ہے جو شئے اول ہے وہ نیچے ہے جو شئے ثانی ہے وہ اس کے اوپر ہے جو اوپر ہو گئی تو اس کی بنیاد ہو گئی نیچے والی چیز کا نہیں سمجھے جو چیز اوپر ہو گئی بنیاد ہو گئی اس کی کس پر ہو گئی نیچے والی اور جو چیز اوپر ہے وہ ہے اشیل جو نیچے ہے وہ ہے ماں سمجھے ہے نہیں سمجھے لیکن ایک قید لگا دیا گیا جو ماتن نے نہیں لگائی تھی کیسے من حیثو انہو یبتنا علیہ من حیثو انہو یبتنا علیہ اس حیثیت سے اس حیثیت سے انہو یبتنا علیہ کہ یہ جو پہلی چیز ہے یہ جو دوسری چیز ہے یہ جو یبتنا بنیاد رکھی جاتی ہے اس دوسری چیز کی علیہ اس پہلی چیز پر سمجھے حیثیت کی قید لگائی اسے کیا کہنے ہیں قید حیثیت سمجھے اثر میں یہ قید اس لیے لگائی گوھر کرنا قوجو کرنا تاکہ اعتراض کا جواب ہو جائے کیا ہو جائے حشرہ سمجھے وہ یہ ہے کہ اصول الفتح ہے اصول الفتح ہے سمجھے نا تو فقہ اس کی ابتنا کس چیز پر ہے اصول پر ہے کیونکہ فقہ نام ہے مسائل سمجھے اور مسائل کی بنیاد کیا ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں صحیح تو مسائل جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں دلائل پر نہیں سمجھے تو مسائل فقہ یہ شئے ثانی ہے اصل یہ شئے اول ہے اصول یہ شئے اول ہے اب اصول الفقہ اصول کہتا ہے کہ اصول فقہ کی یہ تاریخ جو آپ نے کی ہے یا اصول کی یہ تاریخ جو آپ نے کی ہے ما یبتنا لے ہے غیر یہ تاریخ من کلی الوجود ثابت نہیں آ رہے صادق نہیں آ رہے سمجھے اس لیے کہ ایک ہے اصول فقہ سمجھو ہے ایک ہے فقہ اور ایک ہے علم کلام سمجھو ہے فقہ کی جو بنیاد ہے وہ تو اصول پر ہے وہ کس پر ہے فقہ کی بنا بنیاد وہ کس چیز پر ہے فقہ ثابت ہوتا ہے دلائل وہ اصول ہے لیکن خود علم فقہ خود علم فقہ جو کہ نام ہے دلائل اربع کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اصول اصول کس چیز کو کہتے ہیں دلائل اربع کو کہتے ہیں خود ان کا حقوق جو ہے وہ علم کلام پر ہے علم توحید پر ہے یعنی قرآن سنت اجماع قیاس کو آدمی تب مانتا ہے جب وہ توحید ذات پر قیامت وغیرہ کو کیا کرتا ہے اس سے پہلے مانتا ہو نہیں سمجھ میں آئے سمجھ گئے اس سے تو لہٰذا یہ کہنا کہ سکہ اور مسائل اور احکام ایک ہی چیز ان کی بنا جو ہے وہ کس چیز پر ہے اصول پر ہے یعنی دلائل اربع پر ہے جی تو دلائل اربع یہ کیا ہو گئے شئے اول جی مسائل ہو گئے شئے کانی تو جس چیز کو آپ نے بنیاد بنایا وہ ہے اصول جی نہیں سمجھے سمجھ گئے وہ کیا ہے اصول ہے آپ نے اس کو اصول کہا سوچھو ہے کہ نہیں حالانکہ یہ اصول نہیں ہے یہ فروہ ہے کیا فروہ ہیں فروہ کس لیے ہیں کس لیے کہ یہ خود مبنی ہیں کتاب سنت اجماع قیاس خود مبنی ہیں کسی پر علم توحید پر علم توحید پر ذات و صفات پر علم معاد پر انسان اللہ کو مانے گا اللہ کے لیے صفت کلام کا اقرار کرے گا سیامت کو مانے گا سمجھے نا سب جا کے قرآن سنت کو مانے گا اجماع قیاس کو مانے گا اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتا نعوذ باللہ تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا وہ حدیث کو کیسے مانے گا خدا کو نہیں مانے گا تو رسول کیسے مانے گا رسول نہیں مانے گا تو حدیث کیسے اس کی مانے گا نہیں سمجھ میں آیا سمجھ گئے اس کا تو دلائلِ اربع اصول سکا کے یہ خود فرور ہے علمِ توحید کے علمِ ذات اور صفات کے ان کو اصول کے رہنے گا بہترہ سمجھ جی یعنی سمجھ سمجھ گئے وہ دے بارت ان افرہ آسان الفات میں مختصر کر کہ یوں کہو کہ اصول الفقہ میں اصول کا معنی ہے دلائل جیسا کہ آگے آ رہا ہے فقہ کا معنی ہے مسائل مسائل پڑے ہوئے ہیں دلائل کا یعنی مسائل سب ثابت ہوں گے جب دلائل ہوں گے دلائل چار یعنی ان کے ارکان کتاب سنت نجمہ ان کو تم نے مسائل کے لئے کیا بنایا اصول بنایا حالانکہ یہ دلائل تو خود فرور ہے علمِ ذات اور صفات کے لئے توحید کے وجود باری تعالیٰ ہوگا مانے گا تب جا کیا اصول مانے گا تو یہ تو ان اصول کا ماننا وہ ہو نہیں ہے کس چیز کے اوپر سمجھے سمجھے کا حیثیت کی قید لگاؤ کیا اس حیثیت یہ اصول ہیں کہ ان اصول کے اوپر بنا ہے حقا نہیں سمجھے سمجھے اب اب باپ جب کہا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے کوئی اولاد ہے یہ اب اپنی اولاد کے لئے اصل بنے گا یا فرہ بنے گا اصل بنے گا نا لیکن یہ اب خود فرہ بھی ہے اس کا اصل اوپر ہے جو کے باپ نہیں سمجھے تو اب بن نسبت الى ابن اصل سمجھے والاب بن نسبت الى ابی الى جد یعنی سمجھے اب دلائل اصول بن نسبت الى المسائل الى اصل و بن نسبت الى علم التوحید فرہ نہیں سمجھ گئے و بی عبارت اخرى سالت یوں کہیں کہ ایک فراہ دو اصل ہے کیا ایک فراہ ہے دو اصل فراہ ہے کہ اور اصل دو اوپر ہیں پہلا اصل جو قریب ہے وہ دلائل ہے دوسرا اصل جو اوپر ہے اس سے بھی سمجھے یہ جو دلائل ہے قرآن سنت اجماع قیاد یہ اصل اس حیثیت سے بنتے ہیں کہ ان فقہ کے مسائل کی بنا بنیاد وہ انہی دلائل پر ہیں من حیث و اس حیثیت سے اس لیے یہ کہتے ہیں نہیں سمجھا دیکھو یہ سمجھا نا من حیث اس حیثیت سے انہو یبتنا علیہ ترجمہ کیسے کیا میں نے بتا اس حیثیت سے انہو کی زمین کی در جا رہی ہے دوسری چیز کی کیا انہو یہ جو دوسری چیز ہے یبتنا بنیاد رکھی جاتی ہے اس کی یبتنا کا جو فائل ہے وہ ہو کی طرف جا رہا ہے نہیں سمجھے بنیاد رکھی جاتی ہے اس دوسری چیز علیہ ہے اس پہلی چیز پر کیونکہ اس میں علیہ کا معنی آرہ دوسری چیز کے اوپر تو پہلے وہ چیز ہوتی ہے جو نیچے ہو پھر دوسری چیز ہوتی ہے اس کے اوپر رکھی جاتی ہے وجود میں وہ مقدم ہے کیا جو پہلے رکھی جاتی ہے کیونکہ آپ جب دیوار پڑی کریں گے تو بنیاد پہلے رکھ یا اوپر دیوار شروع کر ہوگی عبداللہ سمجھا عبداللہ وَعِدِ آغاز ابنم اخلاص کے نور خبر عبر سمجھے وَبِحَاذ الْقَيْدِ کہتا ہے وَبِحَاذ الْقَيْدِ اس حیثیت والی قید کے ذریعے سے خرج عدلت الفق نکل گئ عدلت الفق کیا نکل گئ سکا کے دلائل نہیں سمجھے قرآن سنت اجما قیاس مِن حَيثُ اس حیثیت سے نکل گئے ہی یا تبتنہ علی 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 اتراز آپ نہیں کر سکتے کہ عدلت الفق جو ہے وہ خود جو ہے فرو ہے نہیں سمجھے اور ان کا اصول علم توحید ہے لہذا آپ ان کو کیسے اصول بناتے ہو یہ تو خود فرو ہیں علم توحید کے کیونکہ قرآن سنت کو آدمی تب مانے گا جب توحید کو مانے گا بیٹے کی طرح بیٹے کی طرح بیٹا یا بیٹی نہیں سمجھے سنہا بیٹے کی طرح سے فرو ہیں اصول نہیں بات سمجھے اعتراض ہوا کہ یہ ایک قید حیثیت والی جس آپ نے اتنا پہلا بیان کیا یہ تو آپ نے بڑھا دی ہے مہاتن نے تو یہ قید نہیں بڑھائی سمجھے کہ کہ وجہ یہ ہے کہ حیثیت کی قید جو ہے وہ اضافیات میں ضروری تو ہے کیا کر دیا جاتا ہے حضب کر دیا جاتا کیا یہ قید ضروری ہے لیکن شمرت کی ورہ سے اس کو حضب کر دیا یہ اعتراض اوپر بھی ہو رہا تھا آپ نے حیثیت کی قید لگائی حالانکہ ماتن نے نہیں لگائی تھی تو جواب دیا کہ اس لئے ہم نے حیثیت کی قید لگا دی تو جرماتے میں یہ کی ہو رہی تھا شورت کی بنا پر شورت منذی کیوں کہ یہ مشہور ہے یہ حیثیت کی لگائی سمجھے وقید الحیثیت اور حیثیت کی جو قید ہے لابد من ہو ضروری ہے یہ حیثیت کی قید تاریف اضافیات ہے اضافیات کی تاریف میں یعنی ان امور کے اندر جن کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک چیز کے تصور سے دوسری چیز کا تصور خود بخود زیر میں آتا ہے جس طرح کے اب تصور سے ابنہ کا تصور خود بخود آ جائے گا یہ اضافی اضافی چیز وہ چیز ہے کہ ایک کا مخبوم جب آپ سوچیں تو دوسرے کا مخبوم خود بخود آئے گا لیکن اکثر اس کو حضب کر دیا جاتا ہے لشہرت امر اس کے معاملے کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا معاملہ مشہور ہے منصفیوں کے دنہوں نے اس کو جو کیا کر دی دیتے ہیں ذکر کبھی دیتے ہیں پہلی بات خطر سید یہاں تک حال ہو گیا یا نہیں سمجھے سمہ نقل الاصل یہاں سے عبارت کا دوسرا حصہ ہے آج کے سبب کا اصل کا لغمی معنی اوپر ذکر ہوا نا مَا يُبْتَنَ عَلَيْهِ الشَّيِّ مِن خَيْتُ عَنَّهُ يُبْتَنَ عَلَيْهِ اب اصل کا عُرْفی معنی یا اصطلاحی معنی اس کو ذکر کرتا ہے کہتا ہے ثُمَّ نُقِلَ الْأَصْلُ پھر نقل کیا گیا ہے اصل کو فِي الْعُرْفِ عُرْف میں الَا مَعَانٍ اُخْرَ دوسرے معنی کی طرح مثل الراجح جیسے کہ کبھی کبھی اصل کا معنی راجح صحیح والقائدت القلیت اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے قائدہ قلیت والدری کبھی کبھی جو ہے اصل کبھانا کیا ہوتا ہے مثل الراجح سمجھے مثلا یوں کہتے جامیوارے نے کہا والأصلفی اَنْيَلِيَ الْخَيْلَ والأصلفی اَنْيَلِيَ الْخَيْلَ اصل قائل میں یہ ہے کہ یہ تیل کے کیا ہو قریب ہو نہیں سمجھے والأصلفی اے الراجح بہتر اور راجح بات یہ کہ یہ قائل کس کے ساتھ ملا ہو یعنی فیل ہو پھر قائل کا نہیں سمجھے والقائدہ الْخُلِّيَ کبھی کبھی اصل کما جا ہوتا ہے قائدہ الْخُلِّيَ یہ طرح کہتے ہیں کھلو قائل مرفو اصل من اصول اللہ نہیں سمجھے کھلو قائد مرفو کا جو قائدہ ہے یہ کیا ہے نحویوں کے اصول میں ایک اصل ہے یعنی ان کے قوائد میں ایک قائد ہے جو قائد کلیہ نحویوں نے بیان کیے ہیں ان میں ایک قائدہ کلیہ یہ ہے یہاں اصل کے معنی میں استعمال ہو بیان وَالدلیل کیا وَالدلیل اصل المسئلت دلیل المسئلت پڑھائے ہو نہیں سمجھے اصل المسئلت کمانا کیا تھا دلیل المسئلت سمجھے اصل الصلاة اقیم الصلاة یعنی دلیل نماز کی فربیت کی وجوب کی وہ کیا ہے اقیم الصلاة تو وہ ہاں کیا ہے اصل الصلاة تڑھو عبارت آگے اب عجیب بات کرتا ہے یہاں توجہ ہے کہ یہ عبارت کا تیس رائح کہتا ہے آپ نے اصل کا لغوی مانا بھی یاد کر لیا صحیح مَا يُبْتَنَا عَلَيْهِ شَيْحِ مِنْ خَيْسُ أَنَّهُ يُبْتَنَا لَيْهِ یعنی مَا يُبْتَنَا لَيْهِ غیرُ صحیح یہ ایک کی مطلب ہے وہ چیز جس پر دوسری چیز کی کیا بنیاد رکھی جائے ابتنا ہو پھر ابتنا کی کس نے بنائی دو ابتنا حصی اور ابتنا عقلی ابتنا حصی کی مثال پیش کی جس طرح کے چھت دیوار اوپر دیوار اوپر کا حصہ یہ کیا ہے نیچے کے حصے کے اوپر کھڑا ہوا ہے صحیح دوسری قسم ابتنا کی کیا تھی ابتنا عقلی ابتنا عقلی جس طرح کے مسائل کی بنا کس تیز کے اوپر دلائل کے اوپر صحیح اب جو معنی لغوی ہے گویا کہ اس کے دو فرد بنائے کتنے فرد بنائے ابتنا حصی ابتنا عقلی ابتنا حصی وہ ظاہر مطنوارے ہیں تو اتنا کہے لیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کرتا اس کو تو ہر کوئی سمجھ جائے سمجھ اور دوسرا کہے ابتنا عقلی ابتنا عقلی یعنی جس طرح کے مطاہل کی بینہ کسی سے اوپر سمجھے تو ابتنا کی دو قسمیں بنا کر لغوی معنی لے کر ایک معنی اس کا دلیل صحیح ہے نا تو اس کے لغوی معنی میں دلیل کا معنی کیا رکھا ہوا ہے سوچ ہے جو عروفی اور افتلائی معنی پیش کیا اس میں بھی دلیل کا معنی راج قیدہ قلی اور دلیل اور بھی معنی کی لیکن اس میں بھی دلیل اب اختلاف ایک بات میں ہے سوجہ کر کہ یہاں پر اصول الفقہ کے اندر یہاں پر اصول سے مراد معنی لغوی کے اعتبار سے دلیل ہے یا معنی اسطلاحی کے اعتبار سے دلیل کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اس پر تو دونوں فریقین اصولی کے متفق ہیں کہ اصول کا معنی دلیل ہی ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے دلیل ہے یا اختلاحی معنی کے جات ہے اگر لغوی معنی کے اعتبار سے لیں تو بھی لیا جا سکتا ہے اگر اسطلاحی معنی کے اعتبار سے لیں تو بھی لیا جا سکتا لیں شار تفتہ زانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اسطلاحی معنی لے کر دلیل مرادی ہے یعنی یوں کہا ہے کہ اصول الفق کے معنی ہے دلائل الفق سمجھے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد قائدہ کلیہ یا دوسرے معنی تو ہو سکتے ہی نہیں لہذا تار ایک معنی کون تھا کریں یہ دلیل وار کریں فرماتے ہیں کہ ماتن مصنف نے بھی معنی تو یہ ہی کیا لیکن لغوی کیونکہ لغوی معنی کے ادر پھر کچھ تحقیق اور تنقیح کرنی پڑے کہ لغوی معنی کے لحاظ سے ابتنا کی کتنی قسم تھی حصی اور عقلی اب معنی جب دلیل کا لے رہے ہیں ماتن بھی تو لازمی بات ہے کہ ابتنا عقلی بنائیں ابتنا حصی تو نہیں بنائیں جب ابتنا عقلی بنائیں تو اس کے لئے ان کو کوئی کرینہ پیش کرنا پڑے گا وہ کرینہ بھی انہوں نے پیش کر دیا کرینہ یہ پیش کیا کہ فقہ کس چیز کا نام ہے ماہیت حقیقی ہے ماہیت اعتباری ہے ماہیت اعتباری ہے ایک علمی چیز ہے ایک اقلی چیز ہے سمجھے اور ماہیت اعتباری جو ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں کس چیز کی مہتاج ہوتی ہے اعتبار موتبر اور فرض خارج کی کیا ہوتی یعنی یہ نہیں کہ فقہ کا ایک جسم ہے خارج کے اندر جس طرح کے چھت کا ایک جسم نہیں یہ ماہیت حقیقی نہیں ہے واقعی نہیں ہے اعتباری ہے حقیقی نہیں ہے اور ایک علمی اور عقلی شئے ہے تو اس کی اضافت جب ہوئی ہے اصول کی طرف یا اصول کی اضافت ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اس سے مراد دلائل ہے حقیقی یہ چھتر دیوار ابتناہ حصی نہیں آئے گی ابتناہ عقلی اور اور ابتناہ اپنی نام ہی اسی چیز کا ہے سمجھے 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 بات ہوئی ہوگئی بات ہو ایسا نہ سمجھا پھر اعتراض ہوگا کہ آخر ضرورت کیا تھی سمجھے آخر مات ان کو ضرورت کیا تھی معنی لغوی لے تا کسی بڑی تکلیف اٹھانے کی تارے کہے دیتے دلیل معنی کا ضرورت تھی کیا ان نقل خلاف اصل نقل خلاف اصل ہے لغوی معنی اصل ہے استلاحی معنی عورتی معنی یہ نقل اصل سے استدلال کرنا جب کہ اس سے اولا اور بیتر ہے بلہ حق کی طرف انسان جائے پھر اس سے استدلال کرے گویا کہ حقیقت مجاز اولا ہے نہیں ساری باتیں آگئے ٹھیک ہے اب دیکھو نیچے فَزَحَبَ بَعْضُهُمْ تو گئے ہیں بعض حضرات اِلَا اَنَّ الْمُرَادَ اس بات کی طرف کے مراد بِهِ اس سے ہاؤنا یہاں پر اَتْدَلِيل اصول سے مراد سمجھے نا یہاں پر وہ کیا ہے دلیل ہے بعض حضرات دلیل انہوں نے مراد لی ہے کس لحاظ سے مانا اُرپی کے لحاظ وَأَشْعَرَ المُسْنِفُ اور اشارہ کیا ہے مُسْنِف ماتن نے کس چیز کی طرف اِلَا اَنَّ النَّقْلَ کے نقل جو ہے یعنی اُرپی اصطلاحی مانا لینا خلاف الاصل یہ خلاف ہے کس چیز کے اصل کے یعنی لغوی مانے وَلَا ضرورت اور کوئی ضرورت نہیں ہے فِالْعُدُولِ باہر نکلنے کی اِلَئِهِ اس اُرپی اور اصطلاحی مانے کی طرف تجاوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کے کام جو ہے وہ لغوی مانے سے چل رہا لئن الابتناء کیونکہ ابتناء کما یشمل الحصی جس طرح کے شامل ہے ابتناء حصی کو جس طرح کے ابتناء السقفہ جو جرانے چھت کی دیواروں کے اوپر پہلی مثال وَابتناء وَآهَار الجدار على اصاسی دوسری مثال اور ابتناء بنیاد دیوار کے اوپر کے حصے کی نیچے والے حصے پر بنیاد کے اوپر وَأَغْثَانِ شَجَرَتِ عَلَىٰ دَوْحَتِهِ تیسری مثال اور تینیوں کی مثال تنے کے اوپر دوحہ تنہ سمجھے رہا جی قَذَالِكَ اسی طرح يَشْمِلُ الْابتناء الْاقْلِيَةِ یہ ابتناء شامل ہے ابتناء اقلی کو بھی کہ ابتناء الحکم الا دلیلی جس طرح کے حکم کا ابتناء اپنی دلیل کے اوپر حکم ثابت ہوگا تب جب دلیل ہوگی اس کی ایک ہی مثال بھی آگے اور مثالیں بھی دیتا ہے سمجھے رہا یا نہیں سمجھے سمجھ یہ فَهَا هُنَا يُخْمَلُ الْمَانَ اللَّغَوِيَةِ تو یہاں پر حمل کیا جائے گا معنی لغوی کے اوپر کون سے معنی کے اوپر معنی لغوی کے اوپر سمجھے یو حمل حمل کیا جائے گا لفظ اصل سمجھے اصل کسی پر حمل کیا جائے گا معنی لغوی کے اوپر سمجھے نا اور معنی پھر بھی دلیل ہی کا لیا جائے گا سمجھے پھر یہ دلیل والا معنی کیسے لیا جائے گا اسی کا جواب دے رہے وَبِالْإِضَافَتِ وَبِالْإِضَافَتِ الْاَلْفِقِ اور جب اس اصول کے لفظ کی اضافت ہوگی کسی چیز کی طرف ہو اللَّذِي وَوْفِقَ هُوَ مَعْنَا اَقْلِيُن جو ایک اقلی معنی ہے اور ایک اقلی اور علمی چیز ہے وَبِعْبَارَةٍ اخرى ماہیت کونسی ہے اعتباری یہ تکا کیا ہے ماہیت کونسی ہے اعتباری ہے حقیقی نہیں ہے یعلمو تو یہ بات معلوم ہو جائے گی اَنَّ الْاَبْتِنَا هَا هُنَا اَقْلِيُن کہ یہاں پر ابتنا کونسی ہے اقلی جسی ابتنا مراد نہیں ہے اور ابتنا اقلی نام ہی کس چیز کا ہے دلائل فَيَكُونُوا اصول الفقہ تو ہوگا اصول فقہ ماہ نام اس چیز کا یبتنا ہوا علیہ کہ بنیاد رکھی جائے ہوا اس فقہ کی علیہ اِن اصول پر وَيُسْتَنَدُو اور استناد کی جائے نسبت کی جائے اس فقہ کی علیہ اِن اصول کی طرف سمجھے اب فقہ کی نسبت اور استناد کی جائے اصول کی طرف سید اور فقہ سوچھو کرنا اور فقہ کی بنا رکھی جائے دلائل پر اصول پر سوچھو ہے کہ نہیں ہے تو کہتا ہے اس کا معنی اور کوئی نہیں ہے مگر دلیل ہی کا معنی آیت کیونکہ فقہ یا مسائل فقہ یا اختامات بھی یہ ثابت کی چیز سے ہوتے ہیں دلائل سے اصول سے سمجھے نا تو جب کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کا اس طرح ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہو دلیل دو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو دلیل بیان کرو آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے آپ نے جو حکم بیان کیا ہے اس کی کیا بیان کرو دلیل بیان کرو آپ کے اس سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسائل کی جو بینا ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے دلائل پر ہے آگے سے جو آگے سے جو مجیب ہوتا ہے وہ بھی دلیل دھونے کی کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے کیونکہ اُس کے نزید بھی یہ بات مسلم ہے کہ مسائل اور احکامات ان کی بینا کس چیز کے اوپر ہے دلائل کے اوپر ہے تو مسئلے کی نسبت کی جاتی ہے کس چیز کی طرف دلیل کی طرف نہیں س�نہ میانی استناد کا معنی یہی ہے نسبت کرنے کا معنی یہی ہے مسئلے کو رکھا جاتا ہے کس چیز کے اوپر دلیل کے اوپر اب جو رکھا جاتا ہے دلیل کے اوپر تو وہ نظر تو نہیں آتا ہے کہ اوپر مسئلے نیچے دلیل کری ہوئی ہے نہیں سمجھا کیونکہ حصہ نہیں ہے ابتنا حصی تو نہیں ہے عقلی ہے جب عقلی ہے تو نام دلیل کا ہے جب نام دلیل کا ہے تو اصول بمعنہ کے چیز کے دلیل کے اسی معنی مراد نہیں ہے سمجھے پھر معنی کرتا ہوں دیکھنا فَيَكُونُوا اصول الفقحِ تو ہو جائے گا اصول فقح مَا نام اس چیز کا یُبْتَنَا کے بنیاد رکھی جائیں ہوا اس کی علیہ اس پر کس کی کس پر فقح کی دلائل پر ہے سمجھ میں ہوا اس فقح کی بنیاد علیہ اس اصول پر یعنی اصول پر وَيُسْتَنَدُو اور نسبت کی جائے فقح کی الَيْهِ اس چیز کے طرف نہیں سمجھ میں فقح سے مراد مسائل ضروری نہیں کہ فقح محنس کرو اس کے لئے پھر کہو تُبْتَنَا اور تُبْتَنَدُو کیوں نہیں کہا نہیں سمجھے وَلَا مَعْنَا اور نہیں ہے کوئی مَعْنَا لِمُسْتَنَدِ الْعِلْمِ اِسْتِنَادِ اس چیز کی طرف ہے یعنی وہ اس کی دلیل ہیں نہیں سمجھ میں پڑے بارت آگے وَلِهَذَا یُنْدَوْ مَعْنَا جو ختم ہو گیا ماں وہ اعتراض یو کالو جو کیا جاتا ہے اَنَّ الْمَعْنَ الْعُرْفِيَا کے معنی عُرْفِي اصول کا معنی کونسا اَنِي اَتْدَلِيلَ یعنی میری مراد کیا ہے دلیل مرادن قطعن قطعی طور پر یہی دلیل والا معنی مراد ہے فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَا جَعْلِهِ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ تم نے اس اصول کو بنایا بِالْمَعْنَ اللَّغَوِيَ مَعْنَ اللَّغَوِيَ کے معنی میں اَشْحَامِرِ الْمَقْصُودِ بَغَیْرِهِ جو مقصود اور غیرِ مقصود دونوں کو کیا ہے شامل ہے کہتے ہیں ہماری اوپر کی تقریح یہ اعتراض کیا ہو گیا بطب ہو گیا کہ کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے اوپر اَنَّ النَّقْلَ خِلَافُ الْأَصْلِ کہ نقل جوہے وہ کیا ہے خِلَافُ الْأَصْلِ سمجھا کہتے ہیں ہماری اس اوپر کی تقریح سے اس اعتراض کا جواب ختم ہو گیا کہ کوئی موتر اس اعتراض کرے کہ آپ بھی مراد یہاں پر اصول سے دلیل لیتے ہو ہم جو معنی ارپی لینے والے ہیں ہم بھی مراد کیا لیتے ہیں دلیل ہی لیتے ہیں تو ڈارک دلیل کا معنی کرنا بہتر ہے یا لغوی معنی کر کے پھر اس کے دو معنوں میں ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے پریشان ہونا اس کی ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے کوئی حاجت اس کی طرح ہو نہیں اتنی بڑی تقریح آپ نے خامہ خامہ میں ہوتا ہے معنی آپ نے بھی دلیل کا کیا جو لغوی معنی کر رہے ہو مہتر اس کہتا ہے معنی ہم نے بھی دلیل کا کیا جو اسطلعہ ہی معنی کر رہے ہیں تو شروع سے کہہ دیتے کہ دلیل نہیں سمجھ میں ہم اتنا مجھ گئے دیتے اشاملی المقصود وغیری اس عبارت کا معنی سمجھا کہ لغوی معنی جو ہے وہ شامل ہے مقصود کو بھی یعنی دلیل کا معنی دیتا ہے وغیری اور ابتناہیسی کا معنی بھی دے رہا ہے تو آپ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے اس میں عموم ہے نہیں سمجھے اس میں کیا ہے عموم ہے پھر اس عموم کے بعد آپ تعویلات کر کر آکے کر کر آکے کیا کرتے وہ معنی دلیل کرے ایوہ آجت استقلیف اٹھانے کی کیا آجت ہے نہیں سمجھ میں ہے مطلب کہا آجت ہے آجت کیا آجت ہے انن نقل خلاف نقل خلاف کی چیز کے ہے اصل اصل کیا ہے معنی لغوی لہذا جو معنی لغوی سے ہی کام نکل رہا ہے تو معنی اورتی کی طرف اورتی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں نہیں سمجھ میں کیونکہ لغوی معنی وہ اس لفظ کا اصلی معنی لغوی معنی کیا ہوتا ہے اصلی معنی سمجھے نا اب عبداللہ یہاں دے جاتا ہے گنجو ٹکر سمجھے جی گاڑی اپنی ہے کیا ہے گاڑی اپنی گاڑی اپنی ہے تو یہ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہو کہ یہاں سے جس گاڑیاں تبدیل کر کے فورسٹر میں جائے کہتا ہے اپنی گاڑی وہ کیا ہے بہتر چیز ہے اگرچہ اس میں کچھ خرچہ بھی زیادہ اس پر آجائے اگرچہ وہ رستے میں خراب بھی تھوڑی ہو جائے لیکن اپنی ہے نہیں سمجھے تو لغوی معنی اس کا اپنا ہے نہیں سمجھے وہ کیا ہے اپنا ہے اور جو اسطلاحی معنی وہ نقل ہے وہ کیا ہے نقل نقلی ہے کیا ہے نقلی بس موسیقی موسیقی